موسیقی انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بلے باز جیسن روئے اور کوئیٹک جیڈیٹرز کے آنر ندیم عمر کے درمیان تلخ کلامی اس وقت شدخت استیار کر گئی جب ندیم عمر نے ان کے بارے میں ایک ٹویٹ کیا کہ جیسن روئے کو بہت زیادہ غصہ آتا اور انہوں نے اپنے بیٹ توڑے ہیں دوستو مکمل ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیں دوستو کوئیٹک جیڈیٹرز کی دمائندگی کرنے والے جیسن روئے نے ندیم عمر کے بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سپر لیگ سیزن فائیو کے ایڈیشن کے درمیان صرف تین بیٹ ٹوٹے اور ان کی بھی وجہ غصہ نہیں تھی تفصیلات کے مطابق کوئیٹک لیڈیٹرز کے مالک عمر ندیم ندیم عمر نے ایک انٹریو میں کہا کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جیسن روئے نے اپنے تمام بلے توڑ دیے ہیں ان کے پاس کل پانچ بلے تھے جو انہوں نے ڈریسنگ روم میں توڑے ہم نے راول پنڈی میں احمد شہزاد کی مدد سے ان کے لئے نئے بلوں کے انتظام کیا اور بندوبس کیا ٹوٹر پر جاری ہونے والی یہ جنگ میں جب ندیم عمر کے ٹوٹ کا جواب دیتے ہوئے جیسن روئے کی جانب سے بھی جوابی وار کیا گیا جیسن روئے کا کیا کہنا تھا وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلو کہ جیسن روئے کی جانب سے اس بات کی تردید کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ اس نے خبر پر اپنا رد عمل دیتے ہو کہا کہ یہ بات غلط ہے میرے صرف تین بیٹ ٹوٹے ہیں وہ بھی خوشک موسم اور نیٹ پریکٹس کے دوران بہت زیادہ استعمال اس کی وجہ بنی میں صرف تین سے چار بیٹ ہی پاکستان آتے ہوئے اپنے ساتھ لائے تھا جیسن روئے اور ندیم عمر کی یہ لڑائی سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے جیسن روئے کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان میں اسی طرح ہوتا رہا تو شاید وہ اس بات پر خیال کریں کہ انہیں پاکستان نہیں جانا چاہیے کوئیٹا کے لئے ڈیٹرز کے آنر ندیم عمر کی جانب سے کوئی بھی ریسپونس دیکھنے کو نہیں ملا اگر انٹرنیشنل یا فورن پلیز کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرتا رہ گیا تو پھر مسئلہ بن سکتا ہے تو آپ کے اس بارے میں کیا رہا ہے کمین بوسنوں میں کیمتی رہیسے میں ضرور رکھا کیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند دیتا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے تینکیو سو ماچ فر کمینگ اللہ حافظ